اب تو ججز میں بھی خط لکھ دیئے ہیں کہ وہ انڈر پریشر ہیں ان پر اثر سوخ استعمال کیا جا رہا ہے یہ میرے خواہد میں ہمیں اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جنہوں نے یہ بڑا دلیری کا فیصلہ کیا اور احسنیت رکھتے ہیں کہ سارے جب سب انکار کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں پاکستانیوں کو اپنے لوگوں کو انصاف دینا ہے اور اسی پر قائم رہنا ہے تو میرے خواہد میں پاکستان صحیح سمت پر چل پڑے گا اور جو عمران خان پری کے انصاف کی بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں اور آپ کو سب کو فتاہ ہوئی یہ کہتے ہیں کہ جب تک انصاف دینے والی عدلیہ ہماری مضبوط نہیں ہوگی تو لوگ پاکستان میں خوف میں رہیں گے اور اس خوف کی وجہ سے آپ دیکھیں جب عدلیہ کے جو امکانہ کیسز عمران خان پر بنائے گئے ہیں اور لوگوں پر بنائے گئے ہیں اور دہشتگردی کی کیسز بنائے گئے اس کی وجہ سے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے ان کو انصاف کسی کو دینے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں جا جی اس کے پاس ہم جا کے ہم کہیں گے ہمیں انصاف دیں ہمیں جیلوں سے نکالیں جہاں پر ٹرائلز ہی نہیں چل رہے ہیں تو اگر ایک دفعہ جیجز کھڑے ہوکے ہمیں پاکستانیوں کو انصاف دینا شروع کرتے ہیں یقین کریں ساری دنیا سے لوگ بھاپس آنا شروع ہو جائیں ہمیں جو پاکستانی دیس لاکھ دو سال میں چھوڑ کے گئے ہیں وہ یہ یہاں کی یہ معیشت کی وجہ سے نہیں چھوڑ کے جائیں ان کو اس خوف سے جائیں کہ یہاں پر انصاف نہیں مل گا اور اگر ہمیں کوئی مشکل میں آئیں گے تو ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو یہ تو اتنی خوش آئین چیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے رات سے ہم سب کتنی خوش ہیں اور یہ بھی ہے امید رکھتے ہیں کہ جسٹس آمر پاروش ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ججز سے سیکھیں اور خوصلہ لیں اور یہ جو احمقانہ کیسے سن رہے ہیں جس پہ جن کی کنڈکشن اوورٹرن کرنے چاہیے سے جس پہ ججز خود کہہ رہے ہیں کہ یہ احمقانہ کیس ہے آپ سنیں کورٹ میں آکے وہ ججز خود ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیس کو چلائیں کیسے آگئیں تو جو بھی خلائی مقلوب ان کو پریشہ ڈال رہی ہے آپ اس کو چھوڑیں اور صرف یہ سوچیں کہ اپنی بھی عزت رکھیں پاکستانیوں کو انصاف دینے کے اوپر قائم ہو جائے اور ساری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کری ہوئے ہیں اچھا آپ کے بھائی کے حوالے سے انہوں نے خاتمیں لکھا ہے کہ ان کے سیاسی کیسز جو ہیں اس کی وجہ سے اثر انداز ہوتے رہے ہیں تو کیا لگتا ہے ریلیف مل سکتا ہے آپ یہ چیزیں جب واضح ہو گئی ہیں تو دیکھیں یہ اللہ کا کرنا ہے جب کتنا پریشہ پورا قومت کی پریشہ میں رہی ہے اللہ نے پاکستان کے اوپر میرے خیال میں ہم پاکستانیوں کی دعاوں کی وجہ سے لوگوں نے اتنی دعائیں اور توبہ کیا کہ ہم سب سے غلطی ہوئے اللہ تعالی ہمیں معاف کرے کیا پتا ہو اسی کی وجہ سے اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اپنی قوم کے لئے جو اگر ججز بھی کھڑے ہو گئے سیاستان بھی کھڑے ہو گئے تو پاکستان کا ہے تو مستقل بہت علیبہ خان صاحبہ ان چھے ججز کے خط لکھنے سے کیا جو سائفر کیس ہے اس پر کوئی اثر پڑے گئے مجھے نہیں پتا کہ ایسے تو ہم نے کہا عمران خان جیل میں بھی نہیں ہونا چاہیے عمران خان تو اول جیل میں ہونا یہ سیاسی کیس ہے یہ کچھ بھی نہیں ملا عمران خان کے پر یہ سائفر کیس میں تو کہتی ہوں چلنا چاہیے سائفر کیس کو چلنا چاہیے سائفر کیس کو کھلنا چاہیے سائفر کیس اگر کھلتے ہیں یہ بہت پاکستان کے لئے بڑا ضرورت یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کہ باہر سے جب اس کے سبراہ پیغام آتا ہے ایک سرکاری افسر سے جس کو آپ نے سب نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں امریکہ میں کانگریزمن ان کے سامنے جس کو جواب دینا پڑا ہے وہ بندہ یہاں ایک فون پال کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی حکومتیں گرا دیتے ہیں اور اس کو بچانے کے لئے آپس لے اس کی معافی بچانے کے لئے اس وقت امران خان جو ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایکس فورن منسٹر کو جیل میں ڈال دیتا ہے یہ کیس تو میں تو کہتی ہوں اس کو ختم ہونے کی بجائے میرا تو دل ہوگا اس کو کھلنا چاہیے یہ سائفر کا کاغذ کھولیں جو ججز میں بھی اوزن پوچھا ہے یہ کیا چیز ہے جس کو پر کیس چل رہا ہے کیونکہ نہ پروسیکوشن نے وہ سائفر کا کاغذ دیکھے نہ دیفنس میں نے دیکھے نہ ججز نے دیکھے تو یہ تو اتنا تو کیس پر پوچھ رہے ہیں ججز کیسے بنا تو یہ میرا خیال ہے سائفر کا کاغذ آج کھل جانا ہے کیا امران خان کے نالج میں بات لائے گی ہے چھے ججز کے خط لکھنے کے حوالے سے نہیں ہمیں نہیں یہ نہیں پتا کیونکہ وہ تو جن میں کل رات ہو گیا